جو شخص کامل ایمان والا بننا چاہتا ہو تو دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرے اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں تو وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرے اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے تو ضرورت مند حضرات کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اگر کوئی بھی اللہ کا متی اور فرما بردار بننا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرائز کی ادائیگی کرے اسی طرح اگر کوئی شخص یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ماں فرما دے تو وہ جمعہ کے دن خاص طور پر غسل کرے کیونکہ ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے گا گویا اس نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم نہ کرنے سے قیامت کے دن نورِ حادی کے ساتھ حشر ہوگا اور ظلمات میں روشنی نصیب ہوگی کسرِ استغفار سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے طاقتور بنا دیتے ہیں طہارتِ کاملہ اور پاکیزہ زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ رزق میں وسط عطا فرماتے ہیں مخلوقِ خدا سے غیظ و غضب کو دور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے غصے سے امن و مان نصیب ہوتا ہے حرام چیزوں اور سعود سے بچنے سے اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کی سعادت عطا فرماتے ہیں شرمگاہ اور زبان کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے ذلت سے محفوظ رکھتے ہیں لوگوں کے ایوب پر پردہ پوشی سے اللہ تعالیٰ بھی پردہ پوشی فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ستار اور ایوب کو چھپانے والا ہے اور وہ ایوب پر پردہ ڈالنے والوں کو پسند کرتا ہے کسرتِ استغفار اور خوشو خضو اور تنہائیوں میں نیکیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں توازع انکساری حسنِ خلوق اور مسائب و علام پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ عجر و ثواب سے نوازتا ہے حسد، بخل اور برے اخلاق سے بچنے سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غزب و عطاب سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی اور صدقات و خیرات چھپا کر دے